نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا گھرانے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں گھرنا کرتے ہیں اس کے اینکر دن رات ابھیان چلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا خاص کر نویڈا فلم سٹی سے چلنے والے تمام چینل وہ چاہے ڈیجیٹل چینل ہوں چاہے ٹیلی ویجن کے چینل ہوں لیکن اتنی نفرت اتنی ہکارت اتنی دشتتہ یہ سوچ کر بھی گھن ناتی ہے کہ کس اسطر پر چلے گئے ہیں ہمارے دیش کے ٹی وی چینل میڈیا گھرانے کہ آپ پترکاریتہ کے بنیادی تقاضوں کا بھی پالن کرنے کو تیار نہیں دو اداہرن ہیں اس سمیہ میں میرے پاس اور ذرا غور سے سمجھئے جو لکھا ہے انہوں نے اس سے پتا چلے گا کہ ان کے لوگ اور خاص کر ان کے سمپادک کس قدر مسلمانوں کو لے کر گھرنا اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں یہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ آج تک کا اس کی ویب سائٹ ہے آج تک ڈاٹ ان اس پر ایک خبر ہے اسرائیلی دوتاواز کے پاس تین سال میں دو دھماکے اور ایک ہی جیسے ثبوت جانچ کا اشارہ کس طرف یہ اشارہ وشارہ نہیں ہے اس کو لکھنا چاہیے تھا آج تک ڈاٹ ان کو چلانے والے سمپادکوں کو کہ گھرنا کا اشارہ کس طرف نفرت کا اشارہ کس طرف اور یہ کیوال آج تک کی بات نہیں ہے ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دینک ہندوستان ہے اخبار ہے وہ ٹیلی ویجن چینل کی ویب سائٹ ہے یہ اخبار کی ویب سائٹ ہے دینک ہندوستان کی ویب سائٹ نے تو بلکل ہی کچھ بھی پردے میں نہیں رکھا اس نے صاف صاف بھی کہہ دیا کہ ہاں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو جو من کرے گا لکھیں گے تو اس تو کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا میرے دوست کیا لکھا گاجہ کے لیے دلی میں ہوئے دھماکے کا جامیہ کنیکشن آٹو میں آئے اور بھاگے شخص کی تلاش ان دونوں خبروں کو لکھنے والے کی جو دشتتہ ہے جو بدماشی ہے جو گھرڑا نفرت اور ان دونوں لکھنے والوں نے پترکارتہ کے بنیادی ماپ دنڈوں کا ماکھول اڑایا ہے انہیں بیسک ٹریننگ کی ضرورت ہے جنرلزم کی ان کو بھیجا جانا چاہیے انڈین انسٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن یا جامیہ ملیا کے ام سی آر سی یا کسی ایسے سنستان میں اور ان کو پھر سے پترکارتہ کی ٹریننگ لینی چاہیے یہ بدتمیزی اور بے ہیائی مسلمانوں کے خلاف جس گھرڑا اور نفرت تک چلی گئی ہے یہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے ذرا سلسلوار طریقے سے سمجھئے کہ کیسے کیوں میں دشتتہ کہہ رہا ہوں کیوں میں بدماشی کہہ رہا ہوں دینک ہندوستان سے چڑھو کرتے ہیں اور پھر آج تک پر آئیں گے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے ہندی کے میڈیا گھرانے مسلمانوں کے خلاف مسلمان زیادہ سنچہ میں جہاں رہتے ہیں ان علاقوں کے خلاف گھرڑا اور نفرت کا ابھیان چلا رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ہیڈلائن دیکھئے گازہ کے لئے دلی میں ہوئے دھماکے کا جامیا کنیکشن آٹو میں آئے اور بھاگے شخص کی تلاش دلی میں اسرائیلی دوتا واس کے پاس ہوئے دھماکے کا جامیا کنیکشن بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے ایودھیا کنیکشن ہو سکتا ہے جیسے بنارس کنیکشن ہو سکتا ہے جیسے دلی کنیکشن ہو سکتا ہے جیسے پٹنا کنیکشن ہو سکتا ہے جیسے لکھنو کنیکشن ہوتا ہے لیکن اس دوشت لکھنے والے نے کیا چنا جامیا کنیکشن ہو سکتا ہے اور کس آدھار پر چنا ذرا یہ بھی سنیے بج بجاتی ہوئی نفرت مسلمانوں کو لے کر سامنے آتی ہے سدھیر جھا نام کے شخص ہیں انہوں نے لکھا ہندوستان ٹائمز نئی دلی شکروار فرائیڈی انگریزی میں لکھا ہوا ہے انتیس تسمبر دو ہزار تیس ایک بج کر نو منٹ اپران پی ایم لکھا ہوا ہے کیا لکھتے ہیں کہ دلی میں اسرائیلی دوتاواز کے پاس دھماکے کا جامیا کنیکشن بھی ہو سکتا ہے دلی پولیس اور دوسری آتنکرودھی کینڈری ایجنسیوں کی ٹیمیں ایک ایسے شخص کی تلاش مجھوٹی ہیں جو جامیا نگر سے ایک آٹو رکشے میں سوار ہو کر پرتوی روڈ پر بلاسٹ والی جگہ پر پہنچا تھا اور پھر دھماکے کے بعد ترنت دوسرے آٹو سے نکل گیا اس ماملے کی جانت سے جوڑے ایک پولیس ادھکاری نے یہ جانکاری دی ہے آٹو سے آیا تھا اور چلا گیا لیکن وہ جامیا نگر سے آٹو سے آیا تھا اس کے پہلے وہ کہاں گیا تھا اس جگہ کا نام نہیں دیا گیا وہ جانبوجھ کر جامیا نگر کو انفیسائز کرتے وہ چاہے آج تک والے ہو اور چاہے ہندوستان والے دونوں کے جو سمپادک ہیں وہ اپنے آپ کو سمیدنشیل بتاتے ہیں لیکن سچ کیا ہے اب ذرا دیکھئے کیسے اپراد کے سمپاداتہ جو ہیں وہ بیسیکلی پولیس کے دلالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ادھکاری نے کہا کہ اس کی پشٹی کرنا یا انکار کرنا جلدبازی ہے کہ آٹو میں دکھا شخص مکہ سندگد ہے خود جس آدمی نے بھی یہ خبر لکھی ہے اور ہندوستان کے سمپادک کو اتنی سمجھ نہیں ہے اور اگر سمجھ ہے تو پھر وہ آدمی نہایت بے حیاء ہے بدتمیز ہے اور پترکاریتہ میں ہونے کا اس کو ادھکار نہیں ہے سدھیر جھا نے ہی لکھا جس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ جامیا کنیکشن ایکسکلامیشن لگا کر یہ سوچتے ہیں کچھ بھی لکھ دیں گے جامیا کنیکشن لکھنے کے بعد نیچے یہ لکھتا ہے آدمی کی ادھکاری نے کہا کہ اس کی پشتی کرنا یا انکار کرنا جلدبازی ہے مطلب یہ خبر اگزسٹی نہیں کرتی ہے آپ نے صرف جامیا کا نام لینے کے لیے کیونکہ جامیا ایک مسلم نام ہے ایک اسلامی نام لگتا ہے وہاں جامیا ملیا یونیورسٹی ہے جہاں پچیس ہزار کے لگ بک چھاتر چھاترائیں پڑھتے ہیں وہاں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں تو آپ نے بینہ کسی آدھار کے لکھ دیا کہ جامیا کنیکشن ہو سکتا ہے اور پہلی ای لائن میں یہ آدمی پولیس ادھکاری اسی پولیس ادھکاری کے حوالے سے لکھتا ہے کہ جلدبازی ہے پشتی کرنا یا انکار کرنا مطلب یہ خبر اگزسٹ نہیں کرتی ہے آگے دیکھئے ادھکاری نے کہا یہ بھی آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کے نگرانی کے بعد یہ لوگ جانچ کے دائرے میں آئے ہیں دھماکے کے وقت موقع پر دیکھے لوگوں میں دو بائک سوار اور ایک سکوٹر سوار تھے کچھ لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے ان کا ریکارڈ کھنگالا گیا ہے پہچان پوری نہیں ہو پائی ہے اس لیے جانچ چل رہی ہے پہچان پوری نہیں ہوئی ہے لیکن خبر لکھنے کی جلدی ہے پھر دیکھئے ایک اندھے پولیس ادھکاری نے کہا کہ وہ فیس ریکنیشن سسٹم کی مدد لے رہے تاکہ دھماکے والی جگہ پر موجود لوگوں کی پہچان ہو سکے ٹی میں دھماکے سے پہلے کے دنوں کے سی سی ٹی وی فٹیج کی بھی جانچ کر رہی ہے اور پتہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا سندگ دریکی کرنے بھی آئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ فورنسک ریپورٹ ابھی نہیں آئی ہے پولیس نے فلحال افعیاد درج نہیں کی ہے مطلب کسی بھی طریقے سے یہ بیسک طور پر بھی کوئی خبر نہیں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قوم کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اس قوم سے جڑے ہوئے علاقے اور سنسطانوں کو بدنام کرنے کے لیے دینک ہندوستان گھرڑا کا بھیان چلا رہا ہے کوئی اور دیش ہوتا تو اس اخبار کا بائیکوٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ بھارت ہے اور بھارت میں جس طریقے کی حکومت اس سمیں ہے اس کے آس پاس اور اس کی ویچارکی کے آس پاس دکھنا سمپادکوں کی مجبوری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اس مجبوری کو لیکن حضور اس اسطر پر تو مت اتاریے کہ آپ نروستر نظر آنے لگیں یہ تو ہوئی دینک ہندوستان کی بات یہ گھٹنا کا ذکر ہے اب چلیے آج تک پر یہ دینک ہندوستان اخبار آپ میں سے بہت سارے لوگ لگتا ہوگا کہ اخبار بڑے پاوتر ہیں اور ٹیلیویجن چینل جو ہیں وہ بڑے گندے ہیں لیکن اخباروں کا بھی یہی رول ہے یہ دینک ہندوستان میں نے آپ کو دکھا دیا یہ ریپورٹ ہے جو لکھا ہوا ریپورٹ میں اس ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نام پر یہ لکھا ہوا ہے اور آدھار کیا ہے کہ جامیان اگر سے آٹو میں چل کر پرثوی راج روڈ آیا تھا تو میرے بھائی جامیان مان لیجیے جامیان اگر ہو سکتا ہے وہ جامیان اگر ایودیا سے چل کر آیا ہو تو آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ ایودیا کنیکشن ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ بنارس گیا ہو تو آپ نے کیوں نہیں لکھا کہ کاشی کنیکشن ہے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں وہ پیشاب کرنے کے لیے جو ہے وہ کہیں شرنیواز پوری میں اترہ ہو تو آپ نے کیوں نہیں لکھا شرنیواز پوری کنیکشن ہے کوئی کنیکشن جو ہے وہ پوچھٹ ہی نہیں ہے اس لیے آپ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ پولیس ادھکاری نے کہا کہ ہم پوچھٹی بھی نہیں کر سکتے اور ہم اس کا کھنڈن بھی نہیں کر سکتے مطلب کسی بھی طریقے سے اگر بیسک تمیز جس کو کہتے ہیں بنیادی تمیز پترکاریتہ کو برقنے کی وہ کس طریقے سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا دردانت اور کھنکھار اداہرن ہے یہ نیوز پیس لیکن دینک اندوستان ہے کیوں آج تک آج تک کی یہ ہیڈ لائن ہے اسرائیلی دوتا واس کے پاس تین سال میں دو دھماکے اور ایک ہی جیسے سبوت جانچ کا اشارہ کس طرف میں بتاتا ہوں جانچ کا اشارہ کس طرف نفرت کی طرف مسلمانوں سے گھڑا کی طرف ان علاقوں سے نفرت اور گھڑا کی طرف جہاں مسلمان رہتے ہیں اور مجھے افسوس ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جس ٹیم نے بھی یہ خبر لکھی ہوگی کیونکہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے یہ تصویر لگائی ہوئے اروند اوجہ نئی دلی 29 دسمبر 2023 اپ ڈیٹڈ 29 دسمبر 2023 سات بج کر پیتیس منٹ بھارتی سمیان اصار صبح یہ ریپورٹنگ ہے اب آئیے کس طریقے سے یہ بدتمیزی اور بہیائی کی جو انتہا ہے یہ اخبار اور ٹیلی ویجن کے چینل کرنا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت مہین طریقے سے کیا لکھا اس آدمی نے اسرائیل ایمبیسیز کے پاس ننداز ہاؤس گیٹ نمبر چار کے پاس ہوئے تازہ دھماکے کے کنیکشن 29 چنواری 2021 کے دوران اسی جگہ ہوئے آئی ڈی دھماکے سے جھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ڈلی پولیس سپیشل سیل کو کچھ ایسے سگنیچر مارک مل رہے ہیں یہ بےہودگی ہے کیونکہ ڈلی پولیس نے کبھی نہیں کہا کہ کہیں سے اس کا کنیکشن اسے ابھی تک ملا ہے آپ نے کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو آثنٹیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے یہ ڈیسک اور ریپورٹر کے دماغ کی اوپج ہے کیا لکھا ہوا ہے حالی میں ہوئے دھماکے میں پولیس کو موقع سے سندگد دکھائی دیئے تھے ان سی سی ٹی وی کی میپنگ کی گئی تو سندگد آٹو میں بیٹھے ہوئے انڈیا گیٹ کی طرف جاتے دکھائی دیئے جس کے بعد کئی آٹو چالکوں سے پوچھتاچ کی گئی جس کے آدھار پر جانکاری ملی کہ سندگد جامعہ علاقے میں جا کر اترے ہیں اس کے بعد سے جامعہ علاقے میں جانچ پرتال کی جا رہی ہے بتا دیں کہ سال دوہزار اکیس میں انتیس چنواری کو اسرائیل ایمبیسی کے بہت قریب آئیڈی دھماکہ ہوا تھا اس معاملے میں سی سی ٹی سی 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 ٹی وی ہونا چاہیے میرے خیال سے سی سندگدوں کی پہچان کی گئی تھی اور ان کی بھی تلاش جامعہ میں ہی جا کر ختم ہوئی تھی گوھر کیجئے جامعہ میں ہی جا کر ختم ہوئی تھی اس کے بعد کیا لکھا ہو لیکن وہ آروپی آج تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں آج تک نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو سندگد تھے وہ جامعہ نگر سے جڑے ہوئے تھے لیکن اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ان آئی اے نے ان آروپیوں کا سراغ دینے والے پر دس لاکھ روپے ان آم دینے کا اعلان کیا ہے بدماشی بےہودگی اور بدتمیزی کی انتہا میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ جو جامعہ نگر والا علاقہ ہے یہ جو جامعہ کا علاقہ ہے یہ آج تک ڈاٹ ان کے سمپادک ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ یہ ابھیان پتا چلے کہ ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں یہ پتا چلے کہ آج تک مسلمانوں سے گھڑا کرتا ہے اس کا اعلان کرنا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جس کرائیم ٹیم نے اس کو لکھا ہے اس کے سمپادک میرے بڑے عجیز دوست ہیں ان کا نام ہے شمس طاہر خان شمس طاہر خان بہت سمیدنشیل انسان مانے جاتے ہیں قویر دے ہیں بہت پختہ طریقے سے خبروں کی پرتال کرتے ہیں لیکن ان کی ٹیم ان کی کرائیم ٹیم نے جو کیا ہے اس پر شمس بھائی آپ کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی ایک ریپورٹر کا سوال نہیں ہے یہ پترکاریتہ پر پورے وشواس کا سوال ہے ان لوگوں پر وشواس کا سوال ہے جن سے شبتوں کے چین کی امید کرتا ہے یہ سماج جن سے اس دیش کو امید ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر لکھتے ہوں گے وہ بہت سوچ سمجھ کر بولتے ہوں گے ہم اور آپ یہ کوئی نہیں ہے ستے بڑا ہے فیکٹیز سیکریٹ لیکن آپ کی ٹیم نے تتھے کے ساتھ جو گندہ گھٹیا گھنونہ کرور اور بربر مزاق کیا ہے اس نے شرمندہ کیا ہے اس نے شرمندہ کیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ پترکاروں میں اور پترکاریتہ میں یقین کرتے ہیں جو وشواس رکھتے ہیں کہ اگر کچھ لکھا گیا ہے اگر کچھ چھپا ہے تو وہ ست چھپا ہے میں جانتا ہوں کہ ٹیلی ویجن میں اس دیش کے لوگوں کا وشواس شونی ہو چکا ہے ٹیلی ویجن کے وشواسنیتہ دھراشائی ہو چکی ہے لیکن پلیز چھاپے کے اکشروں پر یقین بنائے رکھئے برقرار رکھئے یہ کسی سڑے گندے گھنونے دماغ والے ریپورٹر کی بات نہیں ہے بات ہے اس بڑی شیع کی جسے ہم بڑے گمان کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ پترکارلٹہ کہتے ہیں جس خبر کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے بدماشی کے ساتھ ہیڈ لائن چنا جاتا ہے اور دینک ہندوستان اور آج تک جیسے سنسطان ٹیلی ویجن تو کرتے ہیں لیکن اب ویب سائٹ پر بھی یہی ہو رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ اسی آج تک سے جڑی ہوئی ایک بڑی نامی ویب سائٹ نے دلیتوں کے خلاف ابھیان چھیڑ رکھا ہے وہ جان بوجھ کر ان مہمانوں کو بولاتے ہیں جو دلیتوں کو گالی دیں جو آرکشن کو گالی دیں جو مسلمانوں کو گالی دیں حالانکہ کوئی اس میں آشریہ کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو وشواس بچا ہوا ہے اس کو اگر بچا کر رکھا جا سکے وہی بڑی بات ہوگی میں جانتا ہوں میں جو بول رہا ہوں اس کا کوئی ارث نہیں ہے آج کی تاریخ میں کیونکہ اس دیش کے چینل اور میڈیا سنسطان اپنی لقیر کھیت چکے ہیں اپنا راستہ چن چکے ہیں اپنے شبد اور اپنے وشے وہ کہاں سے اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکر